امہار صاحب یہ جو ساتھ میں جو بزرگ کھڑے ہیں یہ بھی ہانس برادری سے تعلق رہتے ہیں جی یہ ملکہ ہانس فیرم کیسے ہیں جیسے ہماری ہانس فیرم کے ہانس کاسٹ ہیں جی جی اسی ہمارے جو بڑے بزرگ تھے ملک محمدہ ہانس جی جی اس قنیات پر اس قسمے کا نام ملکہ ہانس رکھا ہے تو یہ ملکہ ہانس فیرم صاحب میرے کزن ہے یہ بھی ملکہ ہانس کے باس اچھا ماشاءاللہ یہ نیچے ہجرہ ہے جی یہ بھلا یہ ہجرہ کو راستہ جاتا ہے جی ہمارا صاحب تھوڑا سا گائیڈ لائن نیچے دے دیں کہ ہجرہ میں یہ جی سیڑھییں جا رہی ہیں آج ہے جی آج ہے یہ دوست اور بھی دیکھنے آئے ہیں ہجرہ باب ورشاہ کا جی یہ دیکھیں جی ترنگ سی گلی ہے چھوٹی سی یہ سیڑھی ہیں چھوٹی چھوٹی یہاں سے یہ گزر کے جانا ہے نیچے یہ دیکھیں جی یہ بھائی جا رہے ہیں یہ یہ ایک کھڑکی رکھی ہوئی ہے جی یہ چھوٹی سی یہ دیکھیں جی یہ اس طرف یہ گلی کو کھڑکی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی سیڑھیاں ٹرن ہو رہی ہیں یہ نیچے سیڑھیاں یہ دیکھیں جی اسلام علیکم بھائی آپ سب کیا حال چالے ہیں آپ سب کیا نام آپ کا محمد خالد 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 بھائی یہاں پہ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ محلہ وارشاہ اچھا محلہ وارشاہ تو یہ یہ کتنی ماشاء اللہ کی یہ قدیم ہے یہ پرانی یہ جو حجرہ ہے جہاں پہ یہ باب وارشاہ نے یہ لکھی تھی اندازاں تقریباً میری بہتالی سال ہی جہاں ہو چکی ہے میں جب کہ دیکھ رہا ہوں اسے پہلے تقریباً چھ سات سال سال پہلے جی اسلام علیکم بھائی جان آپ کا کیا نام ہے جی محمد مصطفی اللہ محمد مصطفی اللہ اچھا مصطفی اللہ بھائی آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حجرے کے بارے میں سر میں آری والا سراگلہ آٹھ کلومیٹر جی 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 اچھا جی ماشاء اللہ زدگی میں دوسری دفعہ آ رہا ہوں جی 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 بہت شوقی رات دیکھنے پہ اس لیے آج ہی دوار کی چھوٹی تھی تو میں نے کہا چھوٹی کھا گیا اچھا حجی زبیر صاحب آپ کے کیا تاثرات ہیں نہیں میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں اس یہ حجرہ دیکھ کے یہ ماشاء اللہ یہاں پہ بائی بے بارس جا جو آنا یہ یہاں پہ ریل ہوتی تھی اور یہ ان کی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے ہیر لکھی اس طرح ہی زبیر صاحب یہ تاریخی مسجد ہے تو ہم تو بچپن سے دیکھتے آرہے ہیں ہم بچپن میں چھوٹی سوٹے تھی تو یہاں پہ پڑھنے آتے تھے تو غریر شاہ کی مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھتے تھے ہوجرے میں اکثر آتے تھے یہاں پہ بیٹھتے تھے یہاں پہ مسئلہ بھی ہوتا تھا اور احر کی کتاب بھی پڑھی ہوتی تھی وہ ارجنا نہیں اس کی فوٹوکپ ہوتی تھی جو یہاں پہ تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بڑے شوق سے سارے گھومتے تھے سکتے تھے بھاگ بھی بڑھتے تھے تو میرا جو نا بچپن سے جو نا اس وسط سے ان سے اور بچپن سے ہم آتے جاتے رہے ہیں یہاں پہ اور آپ ہانس برادری سے تعلق رکھتے ہیں میرا تعلق ہانس برادری سے محمد بیرانہ سے اور ملکہ ہانس کے رشیم جی ماشاءاللہ اسی لئے وہ ہیر جو لکھی ہیر میں ملکہ ہانس جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ملکہ ہانس کے ایک قصبے وہاں پہ ہیر لکھی گئی تھی مسجد میں تو جو امام صاحب تھے وہ بھی مسجد کے ہی تھے یہاں پہ ملکہ ہانس کے ہی تھے یہ ایک ہی فیملی ہے جو اس وقت سے امامت انہی کے پاس ہے مسجد کی ان کی اولاد کے پاس پھر ان کی اولاد کے پاس پھر ان کی اولاد کے پاس ایک ہی فیملی ہے جو زمینہ یہاں پہ امامت ہے یہاں پہ جو آج ماشاءاللہ جی امار صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے میں یہ کہنے لگا تھا صحیح وارشاہ صاحب جب ان کے امساد کے حکم پر ملکان سے شریف لائے تو یہ ملکان جگہ وہ پوچھ کر آئے تھے اس پر اس پر مبنی ایک فلم بھی بنی ہوئی ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہیں کچھ چیزیں بیسے بنائے گئی ہیں تو یہ صحیح وارشاہ صاحب پہلے ادھر امام کرواتے رہیں اس کے بعد جو امام کرواتے رہیں اس کے بعد جو ایک ہی فیڈی ایک ہی نسل ادھر امام کروہ رہی ہے وہ امام کروہ رہی ہے ملکان سے یاول مریاجتری مہ شاہر شکریہ شکریہ جی بیجن کیا حال چالے آپ کے کیا نام گا آپ کا بیجن غلام مصطفیٰ آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں رائے فیملی سے آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حجرے میں آپ کھڑے ہیں اور جہاں پہ کھڑے ہیں تیتی ایس پی دیں اچھا تو آپ کے اس حجرے میں کھڑے ہو کے کیا تاثرات ہیں کہ یہاں پہ باب وارشاہ کے پیر استاد تھے انہوں نے حکم دیا تھا اور ان کے حکم سے یہاں پہ آئے ہیر لکھی انہوں نے اللہ کے ایک ولی تھے تو ان کے بڑی کرامات ہیں اور ان کے حجرے میں کھڑے ہو کے آپ کے کیا تاثرات ہیں یہ پرانے ہی ہے دیکھنے سے پہلی دبا ایک دبا دیکھا ہے حجرہ نہیں دیکھا تھا پہلی دبا پہلی دبا پہلی دبا پہلی دبا تعلق جوڑنے سے انسان کو بڑا کچھ ملتا ہے بڑے سبقات یہاں آکے بہت سکون ملتا ہے جی جی جہاں سے وارشاہ صاحب کی تصمیح سکون کا ایک خیر ہے وارشاہ اور صدای جیندے نے جنہ کیتیاں نیک مہیاں نے جی جی اس کا اصلا مقصد ہے اس کا صدا نام صدا صدا دنیا تک اس کا نام چلتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا نام تا دنیا تک آئے ہیں جو بستے ہیں لوگوں کے ان کا نام دنیا تک آئے ہیں سکون ملتا ہے